مجھے یقین ہے کہ آج ہمارے سننے والے آپ کے یادگار رولز پر ایک نظر ڈالنا چاہیں گے پراند صاحب اور وہ بھی آپ کی نظروں سے بہت اچھے اچھے پیارے پیارے زوردار رولز آپ نے ادا کیا ہیں فلموں میں یہ بتائیے ان تمام رولز میں آپ کو سب سے زیادہ کون سے پسند آئے حمین صاحب بہت سال پہلے میں نے ایک پکچر میں کام کیا تھا عدالت جس میں مروم نرگس جی ہیروین تھی اور اس میں ویلن کا رول تھا اس کے بعد ہلاکو میں رول کیا ہلاکو واز گرینڈ سن آف چنگیز خان پھر اس کے بعد تیسری پکچر راج کپور صاحب کی جس دیش میں گنگا بہتی ہے اس میں بھی ویلن کا اور ڈاکو کا رول لیکن ان تینوں رولوں میں ایک بات عجیب تھی اور سب میں ایک ہی بات تھی کہ وہ بہت ہی گریٹ لورز تھے تینوں ہلاکو کی پکچر میں جب وہ ایران کو فتح کر لیتا ہے اور وہاں کے بادشاہ کو گرفتار کر لیتا ہے تو وہاں کے ایک لڑکی ہے جس سے اس کو عشق ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے محل میں بلا لیتا ہے اور وہ ڈانس کر رہی ہے تو ڈانس کرتے کرتے اس کو موقع ملتا ہے تو اس کا خنجر نکال کے وہ ہلاکو کو مارنا چاہتی ہے تو ہلاکو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے خنجر چھین کر اس کو مارنا چاہتا ہے لیکن جب اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالتا ہے تو نہیں مار سکتا بکا اسی واسے گریٹ لورز تو خنجر پھینک کے گسے میں وہاں چلا جاتا ہے اور اپنے وزیر سے جا کر ڈالک بولتا ہے لڑکی کا نام تھا نیلو فر تو وہ یہ نہیں کہتا کہ نیلو فر نے مجھے مارنے کی کوشش کی چونکہ ہلاکو کبھی سوچی نہیں سکتا ہے کہ عورتوں سے مار سکتی تو وہاں جا کر وہ بہت ہی بھنائے ہوا اور کہتا ہے نیلو فر نے بدتمیزی کیا اور ہم سزا نہ دے سکے ایران کی آب و ہوا شاید مغل خون کو تھنڈا گئے دیتی ہے آرے بہت خوبصوری ڈالاکر یہ کس نے لکھا تھا پرنچا یہ پرتو لکنوی بہت بہترین رائٹر ہے دوسرا عدالت میں اس میں بھی لور ایسا تھا کہ ینگے سے لے کے اولڈ ایج تک وہ ہیروین کے بیچے اور اس میں ایک جگہ وہ ایک سنگیت ودیالہ اس نے کھولی ہوئی ہے اور اس کا وہ پربندک ہے لیکن پیشہ اس کا یہی ہے کہ وہاں نئی نئی لڑکیوں کو پھسانا اور ان کو لے کے آنا اور پھر بڑے آدمیوں کو سپلائی کرنا لیکن وہاں اس کو ٹھیٹھ ہندی بولنے پڑتی تھی اور اس کا لہجہ بھی بالکل الگ تھا جیسے کہ اس پکچر کی ہیروین ان کے پاس آتی ہیں نوکری کے لیے وہ بہت ہی غریب آرہ تھا تو ان سے کہتا ہے ودیہ کہاں تک پائی ہے کہتی پندر جی میں بی اے کا امتحان دے کر آئی کیول دیویوں کے لیے اتنی ہی ودیہ بہت ہوتی ہے کچھ سنگیت سے بھی لگن ہے تو ہیروین کہتی ہے پندر جی میں سات سال سے سنگیت سیکھ رہی ہوں سات سال سیکھا ہوا سنگیت منشتو راگشاستر لکھ سکتا ہے آپ سے ایک بنتی کروں دیوی جی پندر جی حکم کیجئے میں تو کیول بنتی ہی کر سکتا ہوں کیا آپ ہماری سنگیت ودیالہ میں دیویوں کو سنگیت سکھانے کی پدری سبکار کریں گی کہتی پندر جی میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی بڑی سرلسی بات کہی ہے میں نے ارثات یہ کہ آپ لڑکیوں کو گانا سکھائیں گی کہتی پندر جی آپ کا بہت بہت دھنے بات کہیے آپ کی سیوہ میں کیا ارپن کرنا ہوگا کہتی پندر جی میں سمجھی نہیں بڑی سرلسی بات کہی ہے میں نے ارثات یہ کہ آپ تنخواہ کیا لیں گے کہتی پندر جی یہ تو آپ کو ہی بتانا ہوگا میں جانتا ہوں کہ سنگیز سکھانا کتنا کٹھن کاریا ہے کہ اول اس کٹھن کاریا کے لیے ہمارے سباپتی نے پانسو روپے تو لڑکی گھبرا جاتی کہ پانسو مہینے کے تو مل نہیں سکتے اور سال کے بہت کم ہے کہتی پندر جی پانسو روپے سال کے کہتی نہیں دیوی جی ہر پورا نواشی کے پورا نواشی پانسو روپے اب دیکھئے یہ راجندر کشن کے جائلگ ہیں کہ ہر پورا نواشی کے ویلن کا کریکٹریس میں نکل آتا ہے تو کہتی پندر جی آپ کا دھنیواد وہ جانے لگتی ہے جا کہاں رہی ہو دیوی جی پندر جی اپنے گھر جا رہی ہوں پندر کدارنات کے گھر سے خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا تو ایک سوک اونور نکال کے اس کو دیتا ہے کہتی پندر جی یہ کیا ہے کہتا پوجا کے پھول تو نہیں ہیں کےول یہ ہری پتی کہتی پندر جی میں سمجھی نہیں بڑی سرحل سی بات کہی ہے میں نے ارثات یہ کہ یہ پیش کی روپیہ ہے جسے فرنگیوں کی بھاشا میں ایڈوانس کہتے ہیں اور ابھی ان صاحب اس کریکٹر کو انڈ تک وہ بڑھا ہو گیا ہے لیکن اسی کے عشق میں اسی کے پیچھے اس کو وہ بازار میں لے جاتا ہے وہاں کوٹھے پہ بٹھا جاتا ہے سب کچھ کرتا ہے اور انڈ میں ڈیتھ بھی اسی کے ہاتھ سے ہوتی ہے جس دیش میں گنگا بہتی اس میں بھی وہ دوسری لڑکی اس کو پر مرتی ہے اپنے آپ کو اس کو پر پھینکتی ہے وہ نہیں پروا کرتا وہ ایک ہی لڑکی کے پیچھے اور انڈ میں جبکہ وہ ہیرو کو مار سکتا ہے بندوق اٹھاتا ہے تو سامنے میں لڑکی آ جاتی ہے تو وہ مار نہیں سکتا بندوق نیچی کر دیتا ہے اور پولیس آکے اس کو ارسٹ کر لیتی ہے یہ وہ سچ ایک گریٹ لڑکی لیکن اس میں بھی بولنے کا طریقہ بلکل الگتا ہے مین صاحب ہمانے جتنے بھی ڈاکو بنتے ہیں وہ بہت لوڈ کرتے ہیں لیکن یہ آدمی کو اتنا لو رکھا تھا کہ وہ بات کرتا تھا اور اس کا ایک کمیز تھی جس کے بٹن بند رہتی تھی اس میں اس کی انگلی چلتی رہتی تھی اور وہ ڈالے کس طرح بولتا تھا میں پھر کہتا ہوں سردار یہ پولیس کا آدمی ہے اس لہجے میں وہ بات کرتا تھا لیکن پھرانٹ صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ اس کی وہ کمیز تھی وہ اس کا بٹن بند رہتا تھا اور اس کی انگلی چلا کرتی تھی کالر میں یہ لوگوں نے دیکھا تو صحیح فلم میں لیکن یہ کیوں انگلی چلا کرتی تھی کالر میں اس کا کچھ مطلب نہیں سمجھ میں آیا ہمین صاحب بات یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کریکٹر کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں کچھ مینرزم رکھ لیں یا کچھ اپنا بولنے کا اندازہ لگ کر لیں یا چلنے کا اندازہ لگ کر لیں لیکن اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ یہ تو ہونے ہی سکتا کہ آپ بادشاہ کا رول کر رہے ہیں اور آپ کے جو مینرزم ہو وہ ایک مزدور کے ہو تو اب ڈاکو جو ہے وہ کتنا ہی بہادر ہو کچھ بھی ہو تو اس کے سب کانشنس مائنڈ میں جو ہے وہ ہمیشہ یہی رہتا ہے اس کو سپنا بھی آئے گا تو یہی آئے گا کہ ایک دن اسے پھانسی لگ جائے گی یا اسی گردن کٹ جائے تو اس لیے جب بھی وہ بات کرتا تھا تو دونوں انگلییں اس کے گردن سے لے کے پھٹتی رہتی تھی کہ ایک نے ایک دن تو اس کو پھانسی لگنی ہے یا جب اس کو کسی بات کا جواب نہیں آتا تھا تو گردن پر اس کی انگلی رہتی تھی اور یہ اس طرح چلتی رہتی تھی جیسے کہ اس کی گردن کٹ جائے تو یہ اس لیے کیا گیا تھا حمین صاحب میں اور منوج کمار پکچر دو بدن میں کام کر رہے تھے تو اس میں میرا ویلن کا رول تھا لیکن وہ بھی ویلن کا رول ایسا ہی تھا کہ وہ بہت ہی بڑا لور ہے تو کام کرتے کرتے منوج صاحب سے ملاقات ہوتی رہی اس کے بعد ایک پکچر شہید بنی تو منوج صاحب نے مجھے وہ رول سنایا اور کہنے کے بھئی یہ رول تمہارے لیے میں نے لکھا ہے میں نے کہا ٹھیک پروڈوسر میرے پاس آیا تو وہ پیسے کی بات جمی نہیں کیونکہ چھوٹی پکچر تھی تو میں نے نہ کر دیا تو انہی دنوں میں شوٹنگ چل رہی تھی دو بدن کی تو منوج صاحب کہنے لگے کہ بھائی پران صاحب آپ نے اس پکچر کا نہ کر دیا ہے میں نے کہاں تو کہنے لگے پھر میں پکچر تو وہ بنے گی لیکن اس میں میں وہ رول کارڈ دوں گا تو میں نے کہا نہیں منوج اب میں کروں گا جہاں پر کہ ایک آدمی یہ کہہ دے میں نے رول آپ کے لئے لکھا ہے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو میں اس پکچر سے رول نکال دوں گا تو یہ بہت بڑا آنر ہے کسی آدمی کی تو میں نے اس میں ہاں کر دی اور وہ جیسے آپ سب کو معلومی ہے کہ اس پکچر میں پانچ یا چھے سین تھے لیکن جس پیار سے وہ منوج صاحب نے لکھے اور جس پیار سے میں نے اس کو کیا ہے وہ ابھی تک میرے خواہل ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو یاد ہوں بلکل یاد ہے صاحب اس کے بعد اپکار کا ملنگ کا رول انہوں نے مجھے دیا تو اس سے بہترین رول تو ملنا ہی مشکل ہے یعنی وہ تو ایک لکھا گیا رول ہے نا ایک کریکٹر کے لئے شروع سے ہی سیمپتیز ہیں اس کے ساتھ لیکن آدمی ملنگ ہے جیسے کہ ہوتے ہیں کہ وہ جو گالی دینے والے جو ہوتے ہیں بات کرے گا کروڑ لی لیکن بھلا حرکہ کرے گا اچھے کے لئے اچھا بورے کے لئے بورا تو جب وہ پکٹر بن رہی تھی تو اس میں ایک گانہ تھا تو کلیان جی انہن جی اس کے میوجک ڈریکٹر تھے تو منوش صاحب نے اس سے کہا کہ بھئی کسی طرح سے کشور کو راضی کرو اس گانے کے لئے تو کشور کو ٹیلی فون ویلی فون کیے لیکن وہ ٹال گیا کیونکہ اس وقت اس نے سوچا کہ میرا گانا گایا ہوا اور یہ ویلن پران گائے تو اس کا تو بیڑا گھر کھو جائے گا کلیان جی کا بھی یہ آئیڈیا تھا کلیان جی انہن جی کا کہ بھئی آپ میرا یہ اتنا اچھا گانا اتنی اچھی ٹیون سارا کچھ آپ میرا بیڑا گھر کر رہے ہیں لیکن جب وہ پکچر گانا پکچرائز ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے جب ٹریل دیکھا تو سب سے پہلے مجھے کلیان جی انہن جی کا ٹیلی فون آیا اور کلیان کہ پران صاحب ہمارے گانے سب نے گائے ہیں لیکن وہ مو سے گاتی ہیں آپ نے گلے سے گایا ہے بہت خوب بہت خوب میں کہتا ہوں ہیٹس آف ٹو دیم کہ انہوں نے یہ کیا اور وہ گانا بھی لیکن میں جب وہ گانا گا رہا تھا تو اس قدر پریشان تھا کیوں؟ کیونکہ میں گانا گانے بہت نروس ہوں اس لئے میں نے ہیرو کا رول چھوڑ دیا تھا خاندان کے بعد کہ یہ اپنے سے گانے جو ہیں وہ پیڑوں کے پیچھے چکر کھاٹ کے ہیرو ان کے وہ نہیں گائے جاتے لیکن یہ گانا ڈیفرنٹ تھا لیکن پھر بھی میں منوز سے کہتا تھا میں اتنا نروس تھا کہ فل لاؤڈ سپیکر چلاو اور تم میرے سامنے کھڑے ہو کے میرے ساتھ گاؤ اور اس طرح سے یہ گانا بیکٹریز کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد کچھ وہی میرے لارڈ کرشنا کی مرلی والے کی میروانی رہی کہ سب پکچروں میں گانے زبردستی ڈالے گئے جہاں ضرورت نہیں بھی ہو لیکن وہ ہیٹ ہوتے چلے گئے مگر آپ جو ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے لاؤڈ سپیکر پاس رکھ کر وہ گانا گیا لپ مومنٹ دی واقعی آپ جب سوچتا ہوں میں اس گانے کے بارے میں تو مجھے یاد آ جاتا ہے حسین جبکہ آپ نے گیا تھا وہ گانا اور واقعی یوں لگتا تھا کہ نہ صرف آپ کے گلے سے بلکہ آپ کے دل سے وہ گانا اُبھر کر نکلتا ہے لیکن جو اس میں امین صاحب بات کیا تھی ایک تو سیچویشن بہت گریٹ تھی گانے کی ٹیون بہت اچھی تھی ورڈنگ بہت اچھی تھی اور گائے ہوا بہت اچھا تھا اب ورڈنگ آپ سوچئے نا کہ قسمیں وعدے پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا کوئی کسی کا نہیں یہ جھوٹے ناتیں ہیں ناتوں کا کیا کیا گانا تھا سب امین صاحب اس پکچر کے گانے ہی نہیں آپ منوچ کمار کے ڈائلاغ بھی سنیے ایک ایک ڈائلاغ دیکھئے ایک نئی چیز ہے کہ ایک جگہ جہاں کے دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے اور بڑا بھائی تو بہت ہی نوبل آدمی تھا چھوٹا ویلنش ہے پریم چوپڑا صاحب تو جب جھگڑا ہو رہا ہے تو ملنگ وہاں پہنچ جاتا ہے جو کہ ہمیشہ منوچ کو سمجھاتا رہا ہے تو اس میں وہ ایک ڈائلاغ بولتا ہے کہ پگلے پہلے تو اپنی سوچ ارے رام نے ہر یگ میں جنم لیا ہے لیکن لکشمن دوبارہ پیدا نہیں ہوا یہ چھوٹے بھائی کے لیے بول رہا ہے کہ رام تو ہر یگ میں پیدا ہوا ہے لیکن ایسا بھائی کہاں تو بھائیوں کی چوٹ کے اوپر اس نے بات کیا اور اسی رمائن کے اوپر ایک بات یاد آئی میں نے پہلے ذکر کیا تھا پکچر خاندان کا تو ہمین صاحب اس میں راجندر کشن کا ڈائلاغ ہے وہ بھی رمائن کے اوپر ہے میرا اس میں ویلن کا رول تھا تو سنیل صاحب اور دوسرا ان کا چھوٹا بھائی تو چھوٹے بھائی کو میں نے بڑے بھائی سے جھگڑا کروا دیا اور ہم لوگ ایک گارڈن میں بیٹھے ہوئے پکنک کر رہے ہیں تو وہاں پہ سنیل صاحب آ جاتے ہیں ہیرو پکچر کے اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھا رہے ہیں کہ تُو یہ کیوں جھگڑا کر کے آیا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ وہ تو میں کچھ بیٹھ میں بول پڑتا ہوں تو کہتے ہیں تم چپ رہا ہو ہم رمائن پڑھنے والے لوگ ہیں جہاں بھائی بھائی کے لیے جان دیتا ہے تو ویلن بولتا ہے برکردار کونسی رمائن پڑھی ہے آپ نے ہماری رمائن میں تو یہ دکھا ہے کہ بالی کو اس کے سگے بھائی سگریب نے اور راون کو اس کے سگے بھائی بھبیشن نے مروا دیا تھا بتائیے یہ تھوٹ آج تک کوئی نہیں لیا ہو یہ راجندر کرشن جی کا ہے پراند صاحب یہ دل پھینک ایاش ڈاکوں کے علاوہ بھی ایک بڑا نرالہ بڑا حسین رنگ آپ نے اپنی اداکاری میں ملا لیا تھا کچھ رولز آپ نے ایسے کی بہت ساری فلموں میں جن میں کچھ کومیڈی ملی ہوئی تھی یعنی ویلن پھنے اور کومیڈی کو ملا کر آپ نے ایک کچھ نئی چیز پیدا کرتی تھی اس کومیڈی نمہ ویلن پھنے کے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں ان سب بات یہ ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا ارے ویسے دیکھیں نہیں کہ کہتے ہیں ہمارے ہیں کہ نیسیسٹی is the mother of invention تو بات یہ تھی کہ ویلنز کے رول کرتے کرتے میں تنگ آ گیا تھا بلکل بور ہو گیا تھا اچھا تو میں نے کہا جب میں بور ہو گیا ہوں تو پبلک بھی بور ہو جائے گی تو اس کے لئے میں نے سوچا کہ اس میں تھوڑا تھوڑا کومیڈی کا رنگ ڈالی ہے اور سب سے جو پہلی پکچر تھی وہ تھی کشمیر کی کلی اور اس میں دو چار لائنیں اتنی فیمس ہو گئی تھی تو اس میں خالی کیا یہ تھا کہ ایک پہاڑی کریکٹر کر لیا تھا اس کو اور وہ ساہ کو شاہ بولتا تھا اور شاہ کو ساہ تو ہیروین جو تھی وہ اس کے ساتھ اور وہ اس کو ٹال کے چلی جاتی تھی تو کہتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شمپا کبھی تو اپنا بھی شمیں آئے گا تو ہستا بھی ایسی تھا لیکن اس میں ڈبل کیا تھا ہمارے پہاڑی رول میں کیا ہوتا ہے کہ ساہ کو شاہ بولتے ہیں اس میں ساہ کو شاہ بولا تھا اور شاہ کو ساہ وہ ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ شمپا اگر سادی کرے گی تو میرے شاد کسی دوشرے کے شاد نہیں اب شادی کو سادی بولنا پڑتا ہے اچھا ایک اور بڑی زبردست کومیڈی فلم آئی تھی آپ کی اشوک کمار کے ساتھ وکٹوریا ٹو زیرو تھری آپ اس پکٹر کا تو نام ہی نہیں لیجیے کیونکہ ایسی پکٹر تو میرا خیال ہے ایسی کومیڈی کرائیم پکٹر انڈیا میں دوبارہ نہیں بن سکتی اچھا اگر میں اور اشوک کمار جی دونوں دادا منی میں تو اشوک کمار معلوم نہیں کیوں اگر ہم بھی چاہیں تو پھر نہیں بن سکتی چونکہ یہ پکٹریں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ بن جاتی اور اس کی وجہ یہ ہی تھی کہ ساری چیز جو تھی وہ سیٹ کے اوپر کی جاتی دادا منی اور میں اور اس میں آپ ایک چیز دیکھیں گے اس پکٹر میں ایک نیا کمال یہ تھا کہ ابھی تک دو آدمیوں میں فرنشپ ہوتی ہے لیکن اس میں ٹیلے پہ تھی دکھائی گئی تھی کہ دادا منی ڈیالک شروع کرتے تھے تو میں ختم کرتا تھا میں شروع کرتا تھا تو وہ قتم کرتے تھے یہاں تک ان دونوں کی دوستی دکھائی گئی تھی اچھا پرانڈ صاحب گستا کی ماہف ایک ایک ذکر کرنے کو جی چاہ رہا ہے وہ ہے آپ کے ایک عشق کا ذکر چونکہ یہ یہ اور کوئی عشق نہیں ہے یہ آپ کی شہری ہے شہری سے آپ کو ہمیشہ دلچسپی رہی ہے حالانکہ کبھی دیوان کسی کا آپ کے ہاتھ میں دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ اور محسوس بھی کیا ہے کہ نہ جانے کتنے ہزاروں آشار آپ کو یاد ہیں نہ جانے کتنے دیوان آپ کے دل میں بسے ہوئے ہیں تو یہ بتائیے پرانڈ صاحب کہ آپ کے محبوب شہرہ کون ہیں ان کا کچھ کلام اگر آپ سنانا چاہیں ہمارے سننے والوں کو تو ضرور سنائیں بڑا مزہ آیا گا سب کو اور آپ کی شہری کا جو شوق ہے اسے دیکھتے ہوئے میں نے اپنے دو ساتھیوں پہ بھی کہا ہے کہ جب میں اس چیز کے بارے میں آپ کی شہریہ کے بارے میں شہریہ کے بارے میں جو دلچسپی ہے آپ کی اس کے بارے میں ذکر کروں تو ذرا میکروفون کے پاس آ جائیں تاکہ داد اگر دیں تو ان کی آوازیں بھی شامل ہو جائیں داد میں ویسے یہ ہے کہ شیر جو بھی میں نے سنا ہوا اچھا وہ کبھی بھولا نہیں اچھا اور کمزے اور شیر جو پکچروں میں بھی بولنا پڑتا ہے وہ پچاس دوہ پڑھنے کے بات بھی نہیں بولا جاتا ویسے جب شیریہ کا ذکر آیا ہے تو سب سے پہلے میر تک میر صاحب کا تو نام لے نہیں پڑے گا کیونکہ کوئی بھی شیر آج تک ایسا نہیں ہوا ہندوستان میں جنہوں نے کیونکہ ان کی تاریخ میں دو یا تین شیر نہیں کہے ہوں یہاں تک کہ غالب صاحب نے بھی کہا ہے کہ کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا میر صاحب کی خوبی یہی تھی کہ ان میں سادگی بڑی تھی جیسے کہ فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم سو اس عہد کو اب وفا کر چلے بہت عارضو تھی گلی کی تیری سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے دکھائی دیئے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ ہی سے جدا کر چلے جب ہی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حقے بندگی ہم ادا کر چلے اور پرستش کی یہاں تک کہ اے بود تجھے نظر میں سبھوں کی خود